محمد عزیز صدیق اوفیشل کے ساتھ محمد عزیز صدیق حاضر خدمت ہے پاکستان لفظ پاک سے ہے اور کبھی ہم نے سوچا نہیں ہمارے بزرگوں کو تو پتایاں کیسی قربانیاں دیں ہیں ہم بھی سنا کرتے تھے اپنے دادا سے والد صاحب سے داد صاحب اللہ تعالیٰ جندہ نصیب کرے اور ایک تقبی یہاں ایسا بھی تھا کہ جنہوں نے یہ کہا گئے پاکستان بننا نہیں چاہیے تھا اور مسلمانوں کے ساتھ حال کشمیر میں اور اندوستان میں ہوئی سوک وارڈ لبرل فسادی ہے میں کہتا ہوں لگوں کو اور جو تباہی کی ہے اس ملک کی بارہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں جو ایشو ہے اٹھانا میں گزارش کروں گا وفاقی اور صوبائی حکومت سے سیاست چھوڑ دیں ابھی میں ریسنٹلی آج دو تین ٹاپک جو ڈسکس کرنے ہیں ایک تو کرونا آرڈینس حکومت سید لارہی ہے بے وکوب بنا رہی ہے بارال وہ پہ ڈسکس کریں گے وفاقی حکومت نے دو آرڈینس ساتھ لے کے آئے ہیں اس پہ بات ہونے والی بات ہے اور تیسرا اٹھارویں ترمیم کی حوالے سے جو بہت سے کنفیشنز ہیں وہ کنفیشنز ہونے ہی نہیں چاہیے تیسری ایشو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے کونٹیکس میں ہے آج درخواست لاہور آئیکن میں زیرے سمات تھی سب سے پہلے سندھ آرڈینس کے حوالے سے کرونا آرڈینس کے حوالے سے جائیں یہ بھی اٹھارویں ترمیم کی تباہی ہے صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ جون صاحب مرضہ آرڈینس تیار کر دے لیکن جب انسل تیاتر کا آئین کو ہم جب دیکھتے ہیں فیڈرل لیجنز بھی لسٹ ون میں اور کنکرل لسٹ میں تو کئی چیزیں تیش ہوتا تھیں ابھی جو آرڈینس بناری ہے میں حیران ہوں کہ وفاق اور صوبے کو تیش کرتے ہو یعنی ایک سب سے بڑی گلتی بتا دوں وہ کہنے بجلی کے بل معاف کر دیں کہ سوڑی ہے یعنی صوبائی حکومت کی ڈومین ہی نہیں ہے وفاق کے معاملات میں دخل اندازی آئین کا آرٹیکل 137 سے آگے چلے جائے 141 142 کو سارا پڑھ لیں تو یہ بے وقو بنانے گی کال یہ لڑیں گے کہا کہیں گے گورنر نے پاس نہیں کیا یہ تو ویسے ہی چیلنج ہو جائے گا سندھ آئی کورٹ اس کو غیر قانون دیکلیر کر دے گی دوسرا جب میں بڑا مزدار حیران ہو رہا ہوں فیسوں کے ذریعے کا آرڈینس فیسوں کے حوالے سے آپ کا علیہ دا قانون ہے آپ کو ترمیم کرنا چاہتے ہیں جیسے حکومت ہے پنجاب نے کیا اس کے اندر ترمیم کریں پھر آپ کو کراہوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کراہوں کے اطلاق کے حوالے سے اگر روکنا ہے تو آپ کو متعلقہ کورین کو بھی سامنے رکھنا ہے بیسیکلی آپ آرڈینس کے اختیارات استعمال کرنے ہیں ایک سو بیس دینا ہے سن سیٹ کلاؤز ہے اور یہ سارے معاملہ چلے جانے ہیں آپ کو اچھا ہے غور تو کریں اب یہ جو ایڈوانٹیجز لینا چاہتے ہیں یہ سارے عوام کو دینا چاہتے ہیں قانون کا استعمال تو ٹھیک کریں یعنی دس اپریل سے بنایا تھا ابھی تک آپ کو چاہیے تھا منسٹری آف لاؤ سے سبائی منسٹری سے سبائی منسٹری لاؤ وفاکی منسٹری لاؤ ان سب سے اس پر رائے لے لیتی لیکن نہیں یہ چھپنچ بائی کا کھیل ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور میں اس لیے کہتا ہوں میں اس کو اس لیے ساتھ جونا ہوں اٹھاروی ترمیم کے ساتھ تین چیزیں میں آج بھی آج باتیں ہو رہی ہیں میں تو پہلی اپریل سے کہہ رہا ہوں اٹھاروی ترمیم ویسے تو میں بہت خلاف ہوں اٹھاروی ترمیم کئی معاملات میں اور یہ میں بات جو بات کہہ رہا ہوں میں نے سبریم کورٹ کے سامنے متبرک درخواست بھی دائر کی ہے کہ ریڈاؤن کا پرنسپل اپلائی کیے ماحول صحت اور تعلیم اور چوتھا جو ایلیمنٹ جو ہم سارا اکٹھے ملانا چاہیے ہمیں اس کو اور وہ ہم نہیں لانا چاہتے زخیرہ اندوزی کو لے آئیں نابطول کو لے آئیں یہ سارے کو یہ ایک وفاق کی سطا کے اوپر یہ ایک نظام ہونا چاہیے آپ بس قانون موجود ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ڈیوال ہو بھی گیا تو پھر کیا ہے کام کر رہے ہیں وہ سارے پھر ڈرگ ریگلوٹی آتھارٹی میں نے آپ کو سامنے بتایا تو آپ کو یہ سارے معاملہ جو ہے نا وفاق پہ نے یہ لڑائی بہترین موقع ہے وارلیمنٹ نئی بھی وجود میں بیٹھی تو کوئی مشکل کام نہیں ہے سارے آپ آپ میں نیشنل کوارڈیشن کمیٹی بنائی ہے نئی تو بیٹھ کے تیہ کریں اور اس پہ فرض کریں اٹھارویں دن میں بھی نہیں ہی شیڑنا چاہتے آپ آپ کے پاس اختیار موجود ہے صبح ریزولیشن پاس کریں اور وفاق کو کہیں کہ پالیسی سازی میں آئے اور اس سارے معاملے کو دیکھیں اینیو سی ایوارڈ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ترمیم دیکھنے والی بات ہے وفاق تو کچھ ہی جائے گیا سارے صوبے لے گئے وفاق تو کرزے پہ کرزے جڑھائی جا رہا ہے اس سے نیشنل ایکونی پہ کتنا نقصان ہو رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ سارا کچھ دیکھیں گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسائل کیا کیا ہیں ایشیوز کیا ہیں اور پرابلم اس کے آئے ہیں یہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کا نظام ٹیگ کرنا ہے کہ سارے ہاں آسانی ہو بہتری ہو اور یہ ملک آئین پاکستان ایک سوشل کانٹریکٹ امنانی معاہدہ ہے اس پہ عمل درامت ہو سکے سیاست کا موقع نہیں ہے ہریک قدرتی آفت ہے اس قدرتی آفت کو موقع دیا ہے رب پاک نے آپ کو کہ آپ بہتر کیسے کریں اٹھارویں ترمیم میں دیکھیں ججز اپوائنمنٹ کے حوالے سے شدید اختلافات ہیں این ایف سیوہ حوالے سے ہم نے بات کی یہ بڑا بازے طور پر آئے پھر آپ نے بڑا بڑا روکھا سوکھا سا سبجیکٹ ہے کہ کنکرنٹ لیسٹ جب ختم کی تو پارٹ ٹو کے اندر مجھ ترکہ مفادات کا ہم سے پتہ نہیں کتنی انٹری ہے ڈال دی آپ کیا فائدہ ہوگا اس کو پی اس کا تو کوئی کانون سازی تو پارلیمنٹ کا اختیار اور اسی نہ بنانا ہے اسی لئے اٹھارویں ترمی میں بہت سکم ہے اتنے سکم ہیں وہ ٹھیک اور یہ کنسنسز بیلڈ کریں اس کو اس ملک کو عمرانی مواجدہ دیں جو موجودہ حالات کے مضابق آپ کے ہاں یہ دکھا جائے تو آئینی طور پر آپ کی کانسٹیٹیوشنل مشینری فیل ہو چکی ہے یہاں پر آپ کے آپ کے جو آپ نے آئینی جو بھی بنایا ہے جو بھی پیرابیٹر ستیار کی ہے موجودہ حالات میں تو یہ چیز ثابت ہو گئی ہے اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکیں دوسرا اس کے ساتھ میں اٹیائش کر رہا ہوں کہ دیکھیں غلط جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر جھوٹ فراڈ فریم غلط باتیں جو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے کانون تو موجود آپ پی کا ایکٹ ٹھیک نا جی امام پیمنشن آف کرائنگ ایکٹ دو ہزار سولہ جس میں آپ نے سائیبر سائیبر کرائم کی حوالے سے سواری رادت کے ساتھ سائیبر کرائم کی حوالے سے آپ نے یہ کانون بنایا اس میں ایک رولز بنانے کے لیے جب چیز ثابت پروٹیکول کے حوالے سے ایک بات جب آئی تو وہ عجیب سی میڈیا باتیں چلیں پھر میڈیا پر اتنا کچھ آنا شروع ہو گیا تو پڑا اچھا ایک رولز بنیں سیٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ ہاں آن لائن روس دو ہزار بیس اس پہ عمل درامہ دروک دیا آج آپ نے صرف اتنا دیکھ لیں کہ کیا کچھ آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل نو کہاں گیا چودہ کوالیٹی لو لائف کہاں گیا کسی کی عزت اور نفس کہاں گیا جو مرضی آپ کسی کی شخصیت کی بارے میں بات کرتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں بات ایف آئی اکوپری ڈائریکشنز باتیں آئیں ابھی آپ نے پیشون دیکھا کروڑا وارڈنس پر سپریم کورڈ کے چیز جو اسے سب کے بارے میں کیا بات ہو پرائیم منسٹر آئے ڈی جی آف آئی ایک کہاں کی ہی ہو کہاں دیکھا آپ نے یہاں میری ریاست ہے پاکستان کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افکانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اکلنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح معاملے کو جنریشن وار کا حصہ بنی ہوئی ہے ہر ایک کو ریکارڈ کا پتا ہے لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ وہ ٹاپک ہے جو موجودہ حالات ویشنل سیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ کیسے اس کو ریگولیٹ کرنے میں یہ دیکھیں رائی ٹو لائر آئے ہم بات کرتے ہیں کہ فریدم آف سپیچ کی لیکن ریزنیبل نسٹکشن ہے لوریو اسلام کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیٹ سپیچ نہیں آپ کر سکتے آپ کسی کے ذات کے بارے میں پیمرہ کے لاؤز میں موجود ہے تو یہ وہ چیزیں سوچنے والی ہیں اس پر آنے والے دنوں میں بہت بہتری کی طرف جانی ہیں جاتے جاتے میں ایک بات اور کر دوں یہ بڑا ایک عزیب سیاستانوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ انکوائری رپورٹ لیٹ ہو گئی اس سے فرق کیا پڑتا ہے فرنسک اتنا آسان کام نہیں اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں جان بوجھ کے عادی رپورٹ سامنے آ جائے اور اصلا ملجرم بچ جائے پھر فرنسک رپورٹ ہونے کے لیے اتنا بڑا ڈیٹا ہے پر پچھلے بیس تیس سالوں میں تو کسی نے کچھ نہیں کیا اگر وہ کر گئے ہیں ٹائم بڑھایا جا رہا ہے ٹائم بڑھا کے چیزیں سامنے آگئے اور کمیشن آف انکوائری ایپ کے تیارت بننا ہے سارا کچھ اور یہ سارا کچھ جائے گا بیس ہونے کے بعد کوئی دیر نہیں لگے گی یہ ذہن میں رکھ لی جائے گا یہ بلکل سکھہ بند ریپورٹ ہوگی جی ایٹی کی طرح جو پنامہ میں ہوئی جو جالی جو فیک اکاونٹ کیس میں ہوئی تو یہ بھی اسی طرف جائے گی اجازت چاہوں گا با با دوسیقی